تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خاریہ سے ہوں گے کافی بھائی جان مجھ سے ریکویسٹ کر رہتے کہ حافظ صاحب آپ تھکا تھک والا وظیفہ کیوں نہیں بتاتے ان تمام بھائیوں کے لیے آج خوش خبری والا دن ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں مکمل جو پیور تھکا تھک والا عمل ہے وہ بتانے والا ہوں اس عمل کے ذریعے آپ کسی بھی استری یا پورش کو مطلب کہ لڑکی یا لڑکے کو تھکا تھک کرنے پر راضی کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کی آپ نے خاص طور پر اتیاد کرنی ہے کہ تھکا تھک کرتے ہوئے آپ پکڑے نہ جائیں اگر پکڑے گئے تو آپ کی تھکا تھک ہو جائے گی تو بینہ وقت کا زیادہ کیے آپ کو تھکا تھک والا وظیفہ بتاتے ہیں ہماری کوئی بھی کہی ہوئی بات آپ بھائیوں کو غلط الگئے تو غلطے کے معذرت ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ بھائیوں کی بلائی اور رہنمائی کرنا ہے اس عمل کو صرف مرد اذرات کر سکتے ہیں عورتیں تو کرنے کو رہی کیونکہ ان کے پاس وہ سما نہیں ہوتا جو کہ مرد کے پاس ہوتا ہے اور ہمارے کافی زیادہ پیارے حاج اذرات سے اپیل ہے کہ وہ ادھر ہی اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ یہ عمل ان لوگوں کے لئے نہیں ہے اگر آپ ہمارے نورانی عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آئی بٹن پر آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا آپ وہاں جا کے وظیفے دیکھ سکتے ہیں تو اس وظیفے کی وضاعت کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کا کوئی خاص دن یا وقت مقرر نہیں ہے یہ رہا ہے اس عمل کا منطر جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے ایک دفعہ میں یہ منطر پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی اس منطر میں کوئی غلطی نہ ہو اور آپ اس عمل میں کامیاب ہو سکیں کامہ سوتر سجاہت فلان بنتیں فلان فتحت اب بھائیوں کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ آپ کو آپ کے محبوب کی والدہ کا نام آنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ نے اس منطر کے اندر اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ضرور لینا ہے وہ کیسے لینا ہے؟ میں آپ کو بما والدہ کے ساتھ یہ منطر پڑھ کر سناتا ہوں فرض کریں یہ منطر میں روشین لڑکی کے لیے کر رہا ہوں اور اس کی والدہ کا نام سمئیہ ہے تو اس منطر کو میں ایسے پڑھوں گا کاما سوتر سجاہت روشین بنتیں سمئیہ فتحت اب رہ کی بات کے اس منطر کو پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ آپ نے صرف صرف تین دفعہ پڑھنا ہے اور یاد رکھیں کہ آپ نے ہیک سانس میں تین دفعہ پڑھنا ہے بیچ میں کوئی سانس نہیں لینا مکمل ہیک سانس میں جو ہی تین دفعہ آپ پڑھیں گے تو پھر آخر میں ہیک فونک اس لڑکی یا لڑکے پر آپ نے فونک دینا ہے جو کہ آپ کا محبوب ہے جس سے آپ تھکا تھک کرنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کی دیری ہوگی اس کے جسم میں ایک ایسی لہر دوڑے گی جو کہ آپ کے ساتھ اس کو تھکا تھک کرنے پر مجبور کر دے گی وہ آپ کے بغیر تھکا تھک کرنے کا کسی کے ساتھ سوچے گا نہیں صرف دن رات آپ کے ساتھ اٹیش رہے گا اگر آپ کی وائف کسی اور کے ساتھ افیر میں انوالو ہے تو آپ یہ وظیفہ اس پر ضرور کریں تاکہ آپ اس کو روک سکیں اور اپنے ساتھ اٹیش کر سکیں اب رہ گئی اس وظیفے کی مین مدے کی بات جو کہ اس منتر کی زکاة ہے اور انتہائی آسان زکاة ہے اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے آپ کو اس کی وضاعت کرتے ہوئے بتاتا چلوں یہ جو وظیفہ کالے جادو کا نہیں ہے اس کو مسلم اور غیر مسلم دونوں کر سکتے ہیں کوئی روک تھام نہیں ہے زکاة کے لئے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے چار عدد لیمن لینے جسے پنجابی زبان میں نیبو کہا جاتا ہے اس پر آپ نے وہ والا منتر جس کی آپ نے زکاة ادا کرنی ہے وہ پڑنا ہے پڑنا کتنی دفعہ ہے صرف صرف چار سو دفعہ اور زبانی پڑیے گا اس میں کوئی سانس والا مسئلہ نہیں ہے آپ نے لگا تار پڑنا ہے بیچ میں رکنا نہیں ہے جو ہی آپ کی تداد مکمل ہو کسی چاکو یا چھوری کی مدد سے آپ نے ان میں سے دو لیمن کو درمیان میں سے کار دینا ہے مطلب کہ دو ٹکرے کر دینا ہے تب آپ کے پاس دو ثابت لیمن اور دو کٹے ہوئے لیمن ہوں گے تو ان میں سے جو کٹے ہوئے ہیں وہ آپ نے کسی وران جگہ یا قبرستان میں لے جا کر فینک دینے ہیں باقی جو آپ کے پاس دو لیمن ثابت ہوں گے ان کا آپ نے اپنے سر سے سات چکر الٹے اور سات چکر سیدھے دے کر کسی چورستے پر فینک دینے ہیں اور جو ہی آپ فینکیں گے تو آپ کی زکاة ہو جائے گی اس منتر کی ادا تو آپ اس منتر کو استعمال میں لا سکتے ہیں جب چاہیں کسی بھی مرد یا عورت پر آپ نے صرف اصرف ایک ساس میں تین دفعہ منتر کو پڑھنا ہے تو وہ فوراں ہی آپ کے ساتھ تھکا تھک کرنے پر راضی ہو جائے گا تو اس کے ساتھ اپنے حافظ آپ کو اجازت دیں ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ